سبیل الدموعی سبیل وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے تھے اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے تو اس نے وہ ڈبا جو ہے علماری میں رکھ دیا اور بہار سے تالہ لگا دیا کہ بھئی کہیں ایک دم زیادہ زیادہ نہ استعمال کر لیں سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا اببہ ہم علماری سے لگا لگا کے کھاتے تھے وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے ہم کیا کرتے تھے علماری سے لگا لگا کے کھاتے اس نے ایک تھپڑ مارا بولا بے شرمو کبھی کھی کے بغیر تمہیں گزارا ہے چند دن کھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے تو ایسے ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں اور سخاوت کیا شائری میں مقابلہ ہوتا ہے اور کیا انعام جیت کے آتے ہیں یہ ہے شائری تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہے جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا